ہائی ایفڈیون ویلکم بیک ٹو مر چینل میں ہوں شیوانی لے کر آگے ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہت ہی کام آنے والا ویڈیو یہ کوشن آتا ہے میرے پاس لڑکیوں کی طرف سے اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں ہمارا جو پارٹنر ہے میرا جو بائی فرنڈ ہے وہ مجھ سے فیزیکل ہونے کی زد کرتا ہے کیا یہ صحیح ہے کیا مجھے کرنا چاہیے میرا بھی من نہیں ہے تو میں اسے منا کروں جب میں اسے منا کرتی ہوں نا تو وہ مجھ سے غصہ ہو جاتا ہے زد کرتا ہے بار بار میں کیا کروں تو اسی چیز پر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا بائی فرنڈ آپ سے فیزیکل ہونے کے لیے زد کرتا ہے بار بار بولتا ہے تو وہ کیا درش آتا ہے کیوں وہ ایسا کرتے ہیں لڑکوں کو اتنا پریشر کیوں بنانا ہوتا ہے لڑکیوں پر فیزیکل ہونے کے لیے تو چلیے اس پر کچھ میں آپ کو پوائنٹس دوں گی I hope آپ کو clear ہو جائے ساری باتیں ویڈیو کے end تک ویڈیو کو end تک ضرور دیکھنا اور پسند آئے تو لائک کرنا شیئر بھی کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور کومنٹ کر کے مجھے آپ اپنا point of view بھی شیئر کر سکتے ہو اور میرے چینل پر بنے رہنے کے لیے سے سبسکرائب بھی کر سکتے ہو آئیے شروع کرتے ہیں let's get started دیکھئے جو لوگ relationship کرتے ہیں شادی سے پہلے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی وہ دونوں ہی دو طریقے کے ہو سکتے ہیں پہلا تو یہ کہ وہ time pass کرنے کے لیے یا ایسے مزے لینے کے لیے آپ کے ساتھ relationship میں ہو اور دوسرا وہ seriously آپ کے ساتھ attachment feel کرتے ہو پیار کرتے ہو اس لیے آپ کے ساتھ relationship میں ہو تو جو پہلا والا reason ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ time pass کرنے کے لیے آتے ہیں especially بہت سارے سے boys ہوتے ہیں جن کا motive ہی ہوتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ time pass کرنا ہے کچھ دن مزے لینے ہے basically kiss کرنا ہے physical ہونا ہے اور جب من بھڑ جائے تو break up کر دینا ہے ان کے لیے یہ adventure type کا ہوتا ہے تو ایسے والے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت ہی جلدی relationship کے بعد میں force کرنے لگتے ہیں kiss کرنے کے لیے physical ہونے کے لیے اور آپ کو بائی بائی pressurize کرتے ہیں کبھی کبھی تو emotional blackmail بھی کرتے ہیں کہ ارے تم اسے پیار نہیں کرتی اگر تم اسے پیار کرتی ہوگی تو physical ضرور ہوگی physical ہونے کے لیے منع کریو مطلب تم اسے پیار نہیں کرتی تم میرے ساتھ time pass کر رہے ہو مطلب اُلٹائی آپ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے جبکہ سچا یہ ہوتی ہے کہ وہ خود آپ کے ساتھ time pass کر رہے ہوتے ہیں relationship کو ایک دو تین مہینے ہوئے نہیں کہ آپ کو pressurize کرنے لگے physical ہونے کے لیے تو ایسے لڑکے جو ہیں وہ سمجھ جائے یہ ایک alarm sign ہے کہ وہ آپ کے ساتھ time pass کرنے کے لیے آپ کے پاس ہیں اگر آپ انہیں منع کر دو گے دیکھ لینا بہت جلدی آپ کے ساتھ break up کر کے کسی اور کو پکڑ لیں گے کیونکہ انہیں جو چاہیے وہ انہیں نہیں مل رہا ہے physical ہونا basically مزے لینا وہ آپ کے ساتھ نہیں مل رہے ہیں تو کہیں اور چلے جائیں گے تو ایسے لڑکوں کی باتوں میں تو کبھی مت آؤ جو relationship شروع ہوا نہیں بس آپ کو physical ہونے کے لیے pressurize کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی ان لڑکوں کی جو آپ کے ساتھ کافی time سے relationship ہیں relationship کو ایک سال ہو گیا یا دو سال ہو گیا دو تین سال ہو گیا اور اس کے بعد بیچ بیچ میں کبھی کبھی بولتے ہیں کیا ہمیں physical ہونا چاہے اگر آپ منا کرتے ہو تو آپ کی بات مانتے بھی ہیں respect بھی کرتے ہیں زیادہ زد نہیں کرتے ہیں تو مطلب وہ سچ میں آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کی جو choice ہے اسے accept کر رہا ہے اور اگر دو تین سال ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو pressurize کر رہا ہے بار بار بول رہا ہے رہے یار اب physical ہوتے ہیں نہ ہوتے ہیں نہ سب کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں تو relationship کو زیادہ time ہو چکا ہے لڑکا صحیح ہے serious ہے آپ کے لئے لیکن پھر بھی وہ ایک دم سے اگر زد کرنے لگے physical ہونے کے لئے تو اس کے کیا reason ہو سکتے ہیں اور پھر آپ کو اگر ہونا چاہے یا نہیں ہونا چاہے اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں پہلا reason تو یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکوں میں نا آپس میں یاری دوستی میں یہ باتیں اگر ہوتی ہیں تو اگر اس کے دوست اس کو یہ چیز بولتے ہیں کہ ارے یار تو ابھی تک physical نہیں ہوئے اتنے time سے وہ physical نہیں ہوئے وہ لڑکی نا تیرا کاٹ رہی ہے وہ تیجھے بدھو بنا رہی ہے تیرے ساتھ کچھ serious serious نہیں ہے اس کو نا بس ایسی تیرے ساتھ رہنا ہے time pass کرنا ہے اور پھر وہ چلی جائے گی دیکھ لیو تو اگر کبھی یار دوستوں کہ pressure میں آ کے وہ اگر آپ پہ تھوڑا سا insecure feel کرنے لگے اور تب آپ کو pressurize کریں یہ ایک reason ہو سکتا ہے دوسرا کوئی اور اسے pressurize نہیں کر رہا لیکن اس کے خود کے ہی من میں insecurities آ گئی ہیں جیسے کہ کہیں آپ اس کو چھوڑ نہ دو آپ لوگوں کے اگر بہت ساری لڑائی وڑائی ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے اسے ایسا feel ہو کہ اگر آپ لوگ physical ہو جاؤ گے تو آپ تھوڑے اور اس کی طرف serious ہوگے اب آپ اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے تو basically reason ہو سکتا ہے insecurities وہ insecurity کسی بھی reason سے ہو سکتی ہے ہو جاؤ گے تو آپ serious ہوگے یا پھر اس کو ایسا نہ لگنے لگے کہ آپ اسے چھوڑ کے جانے والے ہو یا پھر آپ اس سے آگے شادی نہیں کرو گے لیکن اگر وہ physical آپ کو ہونے کے لیے رازی کر لے گا تو آپ پھر اس کے ساتھ شادی بھی کرو گے یا serious ہو جاؤ گے تو یہ کچھ reason ہو سکتے ہیں کہ اس کے اندر کی جو insecurities ہے نا وہ آپ کو physical ہونے کے لیے pressurize کر رہی ہیں next reason کیا ہو سکتا ہے اپنی خود کی physical need بہت سارے لڑکوں کی جب تھوڑی age ہو گئی for example 25-26 سے اوپر کے ہو گئے اور اس کے بعد ابھی شادی کا بھی mood نہیں ہے ابھی اتنے settle نہیں ہوئے ہیں financial wise یا اور کوئی reason ہے جس کی وجہ سے ابھی شادی تو نہیں کرنی ہے لیکن آپ کے ساتھ serious بھی ہے آپ کے ساتھ آگے future بھی بتانا چاہتے ہیں اور اس لیے ہو سکتا ہے اگر وہ آپ سے demand کرے کی اتنے اس time ہو گیا ہماری relationship کو کیا ہمیں اسے next step پہ لے جانا چاہے کیا ہمیں physical ہونا چاہے تو یہ ایک reason ہو سکتا ہے کی basic سی need ہوتی ہے ان کی ان کا من ہے آپ کے ساتھ physical ہونے کا تو یہ صرف simple normal سا کاران ہو سکتا ہے کہ ہمارے relationship کو کافی time ہو گیا اور ہمیں آگے چل کے شادی کرنی ہی ہے ہم دونوں ایک دوسری کے لیے serious ہیں تو کیا ہمیں next step پہ جا کے physical ہونا چاہے again مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ والے لڑکے بھی زیادہ pressurize نہیں کرتے ہیں یہ صرف آپ سے اپنے من کی اچھا جائر کرتے ہیں again فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ physical ہونا چاہتے ہو یا نہیں ہونا چاہتے ہو جیسا میں نے پہلے والا case بتایا اس سے ان securities جن boys کو ہوتی ہیں اس کے چلتے اگر وہ آپ کو physical ہونے کے لیے بولتے ہیں تو again اس میں آپ کے پاس دو چوائس ہیں یا تو آپ ان کے ساتھ physical ہو جاؤ اور ان کو جو چاہیے کی security مل جائے گی physical ہونے سے وہ انہیں دے دو پر مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ اپنے من کی insecurities کا آنسر physical ہونا ہو سکتا ہے مطلب اگر کوئی آپ کو چھوڑ کے جانا چاہے تو وہ physical ہونے کے بعد بھی جا سکتا ہے یہ کوئی ساتھ رہنے والے ہو آپ ان کے لئے serious ہو اپنے future plan ان کے ساتھ بناو ان کو سمجھاؤ اور ان کو یقین دلاؤ کہ انہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے آپ ان کے لئے serious ہو تاکہ ان کو سکیور feel ہو تو ہو سکتا ہے وہ خود سے ہی physical ہونے کی جو ہے وہ چھوڑ دیں اور کے زد کرتے ہیں again choice آپ کی ہے میرے ساتھ سے آپ کو بلکل بھاو نہیں دینا چاہے جو آپ کی feelings کی قدر نہ کریں دوسرے جو boys ہیں جو serious تو ہیں لیکن کسی insecurity کے چلتے یا پیار کے چلتے یا پھر اپنے relationship کو next step میں لے جانے کے چلتے آپ سے ہو سکتا ہے physical ہونے کے لئے demand کرتے ہیں again یہاں پہ choice آپ کی ہے کی آپ physical ہو chate اگر آپ کے من میں کھ کروں یا نہیں کروں صحیح ہے نہیں ہے کہ یہ لڑکا مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا مجھے ابھی نہیں ہو نا کبھی بھی ایسے میں physical نہ ہو جب تک آپ خود سے اپنے من سے تیار نہ ہو physical ہونے کے لئے تب تک نہیں ہو چاہیے it's totally your choice کوئی بھی آپ پہ دواب نہیں بنا سکتا pressurize نہیں کر سکتا آپ کو blackmail نہیں کر سکتا physical ہونے کے لئے جہاں تک بات رہی age کی بہت سارے لوگ مجھ سے یہ question بھی کرتے ہیں کی right age کیا ہے صحیح عمر کیا ہے physical ہونے کے لئے تو اس پہ میں ریسنٹلی ویڈیو بنایا تھا اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے end میں end screen پہ دے دوں گی اس ویڈیو کو آپ دیکھ لینا تو اگر آپ من میں question ہے تو اگلے ویڈیو میں ایک نئے topic کے لئے Bye Bye Take care